موسیقی شہری علاقوں کے عوام جیسے کہ ہیدر آباد جس کو سندھ کا تیسرا بڑا شہر تھا ستر سال سے اس کے پاس ایک یونیورسٹی ہم اس کو نہیں دے سکے پورا پاکستان کسی وقت میں پاکستان کا دوسرا یا تیسرا بڑا شہر تھا ٹیکس دینے کے حوالے سے بھی اس یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے بھی ایک نقطہ تھا کہ کچھ پیشرفت ہوئی لیکن وہ کاغذوں کی حد تک ہی محدود رہی تو اس مرلے پہ کم سے کم یہ میرے لیے بلکل مشکل ہو جاتا ہے کہ میں حکومت میں بیٹھا رہا ہوں وزارت میرے پاس ہو اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام انہی حالات کا سامنا کرتے رہے جو ہمارے حکومت میں شامل ہونے سے پہلے تھے ایمٹی ایم پاکستان کے آرزی مرکز بہادر آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا وفاقی وزارت سے ایلیدگی کا اعلان اپنی جگہ لیکن ہم حکومت کی حمایت جاری رکھیں گے ہم نے حکومت کا ساتھ حکومت بنانے میں دیا تھا ہم اپنا یہ جب سے تعاون ہم واپس نہیں لے رہے اور جمہوریت کے حوالے سے ایسے تمام تو تعاون ہم نے جس کا وعدہ کیا تھا حکومت سے وہ ہم دیتے رہیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اب وزارت میں بیٹھنا بہت سارے سوالات کو جرم لے رہا ہے امید تو ابھی بہت ہے یقین آنی رہا ہے تو یہ پر اس کانفرنس کرنی پڑ گئی اور ہم انتظار ڈیڑھ سال کوئی کم دن تو نہیں ہوتے تو ڈیڑھ سال تک کبھی اگر بار بار بتانا جانا ہر بار میٹنگ میں یہ بتایا جائے ہمیں آرے جانے سے بتانا پڑے کہ کیا تیہ ہوا تھا تو پھر سنجیدگی پہلے ہم تجربے کی کمی سمجھتے رہے اب ایسا لگتا ہے کہ سنجیدگی کی کمی ہو تو پھر بڑا مزاگ لگتا ہے کہ ہم پھر بھی کٹینیو کریں انہوں نے کہا کہ ہم نے موجودہ وفاقی حکومت کے ساتھ دو محایدے کیے لیکن کسی ایک نکتے پر بھی سنجیدہ پیشرفت نظر نہیں آئی آپ بتا دیجئے اگر 89% کراچی دے رہا ہے سیل ٹیکس تو پورا پاکستان کیا کر رہا ہے اگر کسی شہر کو پیسہ مانگنا نہ پڑ رہا ہو تو وہ یہی تو شہر ہے وہ اپنے ہی تو پیسے مانگ رہا ہے کرتارپور کا جب ماملہ آیا تو ہم نے کہا اگر یہ پاکستان کے سوفٹ ایمیج کے لیے ضروری ہے تو ہم بھی اس کے لیے تاون کے لیے تیار ہیں لیکن جس شہر کے اوپر پاکستان کی پوری اکانومی پاکستان کا استحقام پاکستان کی جمہوریت کھڑی ہے اس کو جو شہر ہزاروں عرب دے چکا ہے اس کو ایک عرب دینے کے لیے بھی اتنی تکلیف دا مرحلے سے گزرنا پڑے تو بھائی یہ تو ہم چندہ بھی کرنا شروع کر دیں شہر میں نکل جائیں ایک بار تو ایک عرب روپے تو اکھٹے ہو جائیں گے ہم تو حکومت کو موقع دے رہے ہیں کہ کراچی کی شہریوں کو یقین دلائیں آپ پاکستان کے وزیر آزم ہیں آپ پاکستان کے صدر ہیں آپ پاکستان کی حکومت ہیں شہر سندھ کے شہری علاقوں کراچی، ہیدر آباد، میرپخات، نواب شاہ، سکھر یہاں کی بھی آپ حکومت ہیں وفاق کی حکومت کا مقصد ہے آپ ان شہروں کی بھی حکومت ہیں اسی نیس شہروں میں دینے میں کیا پاکستان کا قائن کو خفیہ ایسا قانون اور آئین بناوا ہے جو روکتا ہو تو ہمیں آگے کر دیا جائے ہم نے نہ تو وزارت قانون اور انصاف مانگی تھی نہ ہی جو ہم نے دو نام دیئے تھے اس میں فوروک نصیم بھائی کا نام شابل تھا لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ حکومت جو پاکستان میں پاکستان پاکستان میں جمہوریت قانون انصاف اور احتساب کے عمل کے لئے ان کو فوروک نصیم کے جیسا ایک وکیل کی ضرورت ہے تو ہم نے کہا تھا حکومت ہمیں کیونکہ دو وزارتیں مانگی تھی اور ان میں سے آج بھی ہمیں ایک وزارت کو طلب کرتے رہے ہمارا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا تھا موسیقی 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 موسیقی